کشمیر کے عوام کو اس میں زیادہ اتنا حصہ نہیں ملے گا ہم نے اس کو کرایا اور آج کل جمعہ کشمیر کی نوکلیاں کچل لیند پہ لوگ لگا دی کہ کوئی کوئی خرید پروک نہیں ہوگا اگر ہوگا تو یہاں کے عوام کا ہوگا اس وقت جیل میں لوگ تھے جب زب کے شکار ہے لوگ پریشانی کے شکار ہے لوگ کو لگ رہا ہے آج اگر بڑے آدمیوں کی زمین نکالی جا رہی ہے تو کل شاید ہمارے پہ بھی ہاتھ ہوئی ہے پڑھنے والا یہ صحیح ہے نا اور اس کے لئے اس کے لئے ہماری پارٹی نے ہم کلیر لاؤڈ مسیج پہنچنا چاہتے ہیں آپ دفائن کیجئے گریب کون ہے امیر کون ہے اور آپ یہ آرڈر نکالیے کہ گریب کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ زبانی کہیں کہنے سے ہم آپ کے زبان پہ بروسہ ویسے کرتے ہیں لیکن اگر آرڈر نکل جائے گا ایڈمیسٹیشن کے پاس نیچے لیول پہ پہنچے گا تاکہ یہ گریبوں کو تنگ نہیں کریں گے آج کل ایک مہم کشمیر کے اندر جمہوں کے اندر چلی ہے یہاں لوگوں کو زبانی اور ان کو صرف نوٹسیں کی جا رہی ہے اگر یہ گریبوں کے بارے میں یہ ہے ان کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا تو نوٹسیں کس بات کی ان کے پاس جاتی ہے نوٹسوں کو تو سٹاپ کرو اس کا مطلب یہ ایک حراس کرنے کے بڑا ہتھ کھنڈا ہے جو نیچے لیول پہ ایڈمیسٹیشن استعمال کر رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ الڈی ایڈمیسٹیشن بازار تاہر نکال رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم نے آج پروٹسٹ کیا ہے کہ گریب کو ڈیبائن کیجئے اور پورے ایڈمیسٹیشن کو یہ آواز جانی چاہے کہ کسی گریب کو نہ چیڑے جس کے پاس جس نے گھر بنایا ہے چالیس سال تیس سال بیس سال دس سال پہلے یا چار سال پہلے یا دو سال پہلے ایک مل چار مل رہے پانچ مل رہے یہ ایک کنال پہ باقی ہم نے اس کے اوپر ارود نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے زمین کو ہڑپا ہے جنہوں نے اس کو بھیجا ہے جنہوں نے اس کو کھریدا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بہت بڑا سکینڈر راکٹ ہے ان کے خلاب بھی ایکشن ہونی چاہے یہ ہم الگی ایڈمیسٹیشن تک آج یہ پہنچانا چاہے میں لوکل ایڈمیسٹیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کیونکہ جب یہ الگی صاحب تک پہنچے گا وہ تو ضرور ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ الگی صاحب اس کا نوٹس لے گا لیکن ہم نے بھی یہاں لوکل ایڈمیسٹیشن تک یہ بات پہنچائی ہے چاہے وہ ڈی سی صاحب ہو چاہے تحصلدار صاحبان ہے سب کو بولا ہے کہ غریب عوام کے ساتھ مت چھیڑیے غریب عوام کے ساتھ چھیڑنے سے مجھے نہیں لگا کہ حالات یہاں سامانے رہ سکتے ہیں کیونکہ کونسا یہاں ایٹی پرسن لوگ ہیں